تمہیں گرجر شریمونی کرنل کروڑی سنگھ بیسلہ پنچتت میویلین ہو گئے بڑے بیٹے دولت بیسلہ نے انہیں مخاق نہیں دی راجپورد ریجمنٹ کے اور سے کرنل بیسلہ کے پارتف شریر پر پش پچکر ارپت کیا گیا دا سنسکار شام ساڑھے چھے بجے کے بعد کیا گیا کرنل کو انتیم ودائی دینے کے لیے ہزاروں لوگ مونڈیا گاؤں پہنچے اس سے پہلے جب پارتف دہے ان کے پیترک گاؤں مونڈیا کرولی پہنچی تو لوگوں نے ان کے جائکارے لگائے گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے پارتف دہے کو انتیشتری استحل لائے کیا ہنٹیم درشن کرنے دس زلوں سے ہزاروں لوگ منتری، ودائیق، پورو منتری، پورو ودائیق سماج کے پدہ دکاری مونڈیا گاؤں پہنچے کرنل بیسلہ کے انتیم سنسکار میں ایم بی سی ورگ میں شامل رائکہ، ریباری، گاڑیا لوہار سہیت کئی جاتیوں کے لوگ بھی بھاری تعداد میں شامل ہوئے ان کے بیٹے جی سنگ بیسلہ اور وجہ بیسلہ اور پتری سنیتا بیسلہ بھی انتیشتری میں شامل ہوئی آپ کو بتا دیں کہ بیسلہ کا گرووار کو صبح ندھن ہو گیا تھا جائپور کے ایک نیجی اسپتال میں انہوں نے انتیم سانس لی شکروار کو کرنل بیسلہ کی شویاترہ جائپور کے ویشالی نگر سے صبح چھے بجے شروع ہوئی سینہ کے پھولوں سے سجے ٹرک میں کرنل کی پارتف دہے کو مونڈیا لائے گیا قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر کے سفر میں جگے جگے بڑی سنکھا میں ان کے فالوارز موجود رہے اور زندہ بات کے نعرے لگائے گئے انتیشتری اسٹل پر سینہ سمان سے ان کا انتیم سانسکار کیا گیا راجبود ریجمنٹ نے پش پوچ اکر ارپیت کر شردھانج لی دی اور اس سے پہلے انتیم یاترہ میں لاکھوں لوگوں نے انہیں نم آنکھوں سے انتیم ویدائی دی کرنل کروڑی سنگھ بیسلا کے انتیم سانسکار میں سامل ہونے کے لیے آج بہت سارے راجبود ریجمنٹہ پردیس سرکار میں منتری راجستان ہریانہ دلی اور اتر پردیس سعید کئی راجوں سے یہ راجبود ریجمنٹہ یہاں پر پہنچے ہیں راجستان سرکار میں عدیوب منتری سکونتلا راوز جی ہمارے ساتھ ہیں سکونتلا جی کل انتیم درسن کے لیے بھی آپ بہت پہنچے تھے سمان یہ کرنل کروڑی سنگھ بیسلا آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن جو ان کا کرم تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جن سیلاب کس طریقے سے جو یوہا پیڑی جو اپنے راجستان پردیس نے پردیسوں سے بھی یہاں پر جو یوہا پیڑی آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جو پچھڑا ورگ تھا ایم بی سی جو بنایا ہے چاہے گاڑ میلیا لوہار ہو رہباری ہو رائی کا ہو کڑریہ ہو اور گوجر سماز ہو تو انہوں نے سب کو جو پچھڑا ورگ کو اٹھانے کا کام کیا ایک ایتیہاسک کام کیا شکشہ کا ایک الک جگہ ہے آج آپ دیکھیں گے کہ ہی گام اور مورت روپ سمانی مکھے منتری اشوک گہلو جی نے دیا چاہے ایک پرسنٹ دیا ہو چاہے پانچ پرسنٹ دیا ہو مورت ریمار تھے اور جب بھی ان سے انتیم سمین میں جو بھی ملنے گیا وہاں نے یہی کہا کہ جو چیتنا میں نے سماز میں جگہی ہے اس کو آگے لے کر جائے تھا یہی پورے سماز کے لیے بلکل جو آرکشن کی اور جو پچھڑے ورگ کو جو ایک یوک اور یوتیوں کو انہوں نے شکشہ کے لیے جو پریڑنا دی آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے بھی کس پوشٹ پر ہیں سب ہائی گریڈ کی پوشٹ پر نیوکتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہر گاؤں کا بچہ ہر بالک پچھڑے ورکہ ہو کوئی بھی ہو وہ سب آگے آئے اور نوکریوں میں لگیں جس سے کہ ایک شکشہ کا آلک جگہ کر کے نوکریوں بچوں کو ملے یہ ایسی ان کی آکانشہ رہتی تھی اور جو ان کی جو بھاونہ تھی اس بھاونہ کو مورت روپ دینے کا کام گہلو سمانے کیا شک گہلو جی نے کیا آپ دیکھیں گے پانچ پرسنٹ دینا ہو اب تو جوری سری میں بھی دے دیا تو جو کرنل صاحب نے مانگ کی وہ ساری مانگیں راستان سرکار نے مکھے منتری مہدے نے پوری کری اور آگے بھی جو سمات جس طریقے سے نرنے لیں گے جو پرمکھ لوگ ہیں وہ نرنے لیں گے اس میں راستان سرکار ہمیشہ پچھڑے ورک کے ساتھ کھڑی رہے شکونتلا راوت جن کا کہنا ہے کہ کرنل کروڑی سنگھ بیسلا نے جس طرح سے آرکھشن کے لڑائی لڑی اور پچھلے ورک کو آگے پہنچانے کا کام کیا تو انتیشٹی اس طل سے میں ایک بار دکھانا چاہوں گا بہت سارے جو نیتا یہاں پر پہنچے ہیں اور جو حجوم کرنل کروڑی سنگھ بیسلا کی انتیشٹی میں سامل ہونے کے لیے ان کے انتیشن سنسکار میں سامل ہونے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے اور بہت سارے راج نیتا چاہے اپنیتا پرتیبکس راجندہ راٹھوڑ یا پھر ہیم سنگھ بڑھانا جو پور منتری ہیں جو گندر آوانا ہے دیولانڈ بورڑ کے چیرمنٹ وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یو پی سے بھی کہیں نیتا آئے راٹھوڑ سب کس طرح سے سبتوں میں آپ کرنل کروڑ بیسلا کیا کرنل بیسلا ایک ایسا وقت تو تھا جو لگا تار تین دسکوں تک سماج میں جو پچھڑے برگون کی آواز بنے رہے پورے ہندوستان کے اندر انہیں ان لوگوں کی آواز مانا جو سمیہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ پچھڑ گئے تھے اور انہوں نے ہمیسا ان کی لڑائیں لڑی آج اتنی بڑی سنکھا میں لوگ راجستانی راجستان کے باہر کے لوگ بھی آئے ہیں انہیں سردانجل کے نے اسی لیے آئے ہیں کہ ایک ایسا وقتی چلا گیا جنہوں نے سینہ میں رہتے ہوئے جتے کام کیا اور سینہ کے بعد بھی انہوں نے سماج اقتا کو ایسے ستر میں پرویا کئی کرمانیوں کے بعد انہوں نے عطی پچھڑا برگ کا گٹھن کر کے انہوں نے آرکشن دے کر ان لوگوں کے ارمانوں کو پورا کیا جو برسوں سے اس امید میں دے کہ ہمارا بچہ بھی کبھی سرکاری شوہ میں جائے گا اور سماج کے جو کمی ہیں وہ سماجہوں نے سماجہوں کے بڑی چھتی جنہوں نے سماجہوں نے چلائے اور جتنا کبان صاحب نے کیا جتنا آرکشن صاحب نے چلائے اور سماغ کے کوئر اکسن ملا ایون اور ایون اے کی ہمارے بیلو تھے اور انہوں نے انہوں نے سوارت کے لئے لڑائی لڑی مجھوٹی کے ساتھ میں لڑائی لڑی جس سوارت ہو کے لڑائی لڑی انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا لیکن کہ اس لڑائی کو میں لڑوں تو پیچھے کے پرنا ہو گیا ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح ہمارے تیتر نوجوانوں کی اس طرح حضورت بھی ہوئی لیکن کرنا صاحب کبھی پیچھے نہیں کہ ایسی چیز کو ہنے مکمل ایسی سے داب کریں گے تو ان کی یاد ہی ہمیسا تازی لگے انہوں نے تک کوئی لکھنے سماس کرنے انہوں نے دیکھنے یہ سا ہمیں ایسا لگے تک کوئی لگے